بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسی عصے کے اوپر جو بات چیت کی وہ کامران خان صاحب کے پروگرام کے لیے کی دنیا ٹی وی پہ اس کو آنیر جانا تھا لیکن اس کو وہاں زبردستی روک لیا گیا اور وہ کامران خان صاحب نے بتایا ابھی اپنے ٹویٹ کے اندر کہ اس کو روک لیا گیا ہے پھر کامران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا گلہ گھونٹنے کی جو سادش ہو رہی ہے اس سے پاکستان میں چورو ڈاکوں کے لیے یا ویسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پاک کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس سے پاکستان میں حقیقی یا اصلی انقلاب آ سکتا ہے یہ ایک عمران خان صاحب نے کہا تھا اب عمران خان صاحب نے آج بشاور کے اندر بات کرنی تھی اور اس بات کو لوگوں تک جانے سے روکنا تھا کن لوگوں نے روکنا تھا ان لوگوں نے روکنا تھا جو نہیں چاہتے کہ عمران خان کی آواز پاکستانیوں تک پہنچے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان نے جو پہلے بیان دیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ایک پورا کا پورا ایک بیانیاں کھ� گیا گیا ہے اس بیانیے کو عمران خان صاحب اپنی زبان میں کاؤنٹر کر سکیں یا وہ وضاعت دے سکیں یا بتا سکیں کہ ایکچلی میں نے کیا کہا تھا اور اس کا کیا مطلب نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تمام لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور پھر ہوا کیا بول ٹی وی جو دکھا رہا تھا اس کو ویسی بند کر دیا گیا نہیں دکھا سکتا پھر اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کو وہ شاید منع تھا نہیں دکھا پایا کوئی بھی اے ار وائے جو ہے وہ بھی نہیں دکھا پایا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بات اے ار وائے کو سوچنی پڑے گی کہ اے ار وائے امران خان کی تقریر کو ایک منٹ بھی نہیں چلا پایا اور جیو ٹی وی نے امران خان کی تقریر کو تھوڑی دیر کے لیے چلایا اب یہ بات اے ار وائے کو سوچنی پڑے گی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور امران خان کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان کی صحافت کہاں کھڑی ہے کوئی ٹی وی چینل امران خان کو نہیں دکھا پا رہا اور قانونی طور پر امران خان پر بات کرنے پر کوئی پ بندی نہیں ہے نہ وہ کنوکٹڈ مجرم ہے نہ وہ اشتہاری ہے نہ وہ مفرور ہے نہ وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اس نے بار بار ثابت کیا ہے یعنی جب ابھی الیکشن کروایا گیا تو ساری جماعتیں تیرہ جماعتیں مل کر اس سے الیکشن ہاری ہیں اور تیرہ جماعتیں بیس میں سے چار سیٹے لے سکی ہیں وہ بھی دھاندلی کر کے اور باقی سیٹے عمران خان جیت گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کراچی میں انہوں نے تیرہ جماعتوں کو ڈبل سے زیادہ مارجن کے ساتھ شکست دی ہے اور اب وہ نو ہلکوں کے اوپر اکیلا الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور ساری جماعتیں مل کر یہی کوشش کر رہی ہے کچھ بھی کرو یہ الیکشن ملتی بھی کروا ہو اگر یہ الیکشن ہو گیا اور عمران خان نو کی نو سیٹے جیت گیا تو بیڑے ہی کرک ہو جائے گا تو اتنی مقبولیت رکھنے والا جو لیٹر ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور اس کی آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے رکا جا رہا ہے پھر لوگوں کے پاس آپشن آ جاتی ہے انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب عمران خان صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹوٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر شکایت کی کہ انٹرنیٹ کی بندش ہو رہی ہے یا انٹرنیٹ اتنا سلو چل رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے نہیں سن پا رہے تو کیا ہو گیا اگر لائف دیکھ اور سن نہیں پا رہے تو اب دیکھ لیں گے اب سن لیں گے ابھی ہمارے چینل پہ ہم عمران خان صاحب کی تقریر منگوا کے پوری کی پوری اپلوڈ کرنے والے ہیں تقریبا پانچ سو کے قریب سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ابھی عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹویٹر پہ اس کے کلپ کٹ کے لگ جائیں گے فیس بک کے اوپر یہ تقریر جگہ جگہ اپلوڈ ہو جائے گی تو کیسے آپ روک سکنے لوگوں تک انفرمیشن پہنچے گی لوگوں تک انفرمیشن کو پہنچنا ہی ہے کبھی دیر سے کبھی جلدی جو عمران خان صاحب نے کہا وہ یہاں موجود ہے یوٹیوب کو عملان مند کر دیا گیا تھا یعنی یہ تو پریکٹیکلی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اپنا یوٹیوب یہاں پہ لاہور میں بھی نہیں چل رہا تھا جو لوگ اسلام آباد میں ان کا بھی یوٹیوب نہیں چل رہا تھا اور یوٹیوب چینلز کو عملی طور پہ پاکستان میں بند کر دیا گیا تھا یوٹیوب چینلز کام نہیں کر رہے تھے یوٹیوب کو ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ ٹرنڈ چل رہا تھا وہ تھا یوٹیوب ڈاؤن یعنی کیسی فریڈم آف سپیچ ہے ایک ایسا ندیجہ ہے یہ امریکہ اور یورپ کے کہنے کے اوپر رجیم چینج آپریشن ایک پاکستان میں ہوا ہے عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں اور یہی بات ہے اور رجیم چینج آپریشن کی بہت ساری چیزوں کے ہم لوگ بہت سارے لوگ گواہ ہیں خاص طور پر آپ نے گوھر کیا ہے کہ اس آخری رات جو صحافی عمران خان صاحب کو ملنے گئے تھے وہ سارے ہی زیر اطاب آئے ہیں ایک عدی کو چھوڑ کے باقی سارے ہی زیر اطاب آئے ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے سب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سب کو نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ نشانہ عبرت بنایا گیا ہے آپ غور کیجئے تو جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا کس نے کیا 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 ہوا وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یوٹیوب بھی بند کر دی جاتی ہے تمام چینلز کو بھی باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں دکھانا لیکن اس کے پیغام کو نہیں روک پاتے پشاور کے اندر لوگ رد عمل کے طور پر آئے ہیں پہلے سے بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں ایسا لگتا تھا پشاور امت آیا ہے اور کیچڑ کے باوجود لوگ کھڑے تھے اور عمران خان صاحب کا جلسہ سن رہے تھے کچھ لوگوں نے کیچڑ کا ایک کونہ دکھایا ہے چھوٹا سا وہ ایک سائیڈ ہے وہاں پہ کیچڑ بہت زیادہ ہے پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ کیونکہ اس کے اندر لوگ کھڑے نہیں ہو رہے جا کر اس پانی کے اندر کچڑے کے اندر کیچڑ کے اندر تو اس لیے وہاں کا ایک ویڈیو لگا کے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بچارے وہ بیکاری دانشور یہ چھوٹا دا کلپ لے کے پھر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں لیکن جب لانگ شاورٹ آتا ہے یا ڈرون شاورٹ ساتھ ہیں تو ان کے توتے اڑ جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے بشاوربالے جلسے میں ہر جگہ پہ لوگ موجود تھے اور بڑا شاورٹ نوٹس کے اوپر یہ جلسہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی اب بھی جڑے ہوئے ہیں ویسے ہی جڑے ہوئے پوری قوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے وہاں پہ بہت ساری چیزیں کلیر کر دی ہے یعنی ایک تو یوٹیوب بند ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو حکومت ہے پھر وہ تو فاشسٹ ہوئی آپ آزادی اظہار رائے نہیں دے رہے یہ فاشزم ہے آپ آواز روک دیتے ہیں یوٹیوب بند کرتے ہیں ٹی وی چینلز کو بند کرتے ہیں اور اس آدمی کے خلاف جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے یعنی کئی وہ کنوکٹڈ نہیں ہے وہ مفرور نہیں ہے وہ اشتہاری نہیں ہے اور آپ کس کے لیے جگہ بناتے ہیں اشتہاریوں کے لیے اور مفروروں کے لیے تو یہ ایک ڈبل سٹینڈر ہے اور نہ صرف ڈبل سٹینڈر ہے بلکہ یہ وہ دونمری ہے اور فاشزم ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے آوازیں دبانے کے لیے ابھی آگے بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی عمران خان صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں وہ باتیں میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں آج کے اس جلسے میں ایک دو عمران خان صاحب نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا نواز شریف زرداری دو ڈاکو ہیں ان کو پاکستان کا آرمی چیف منتخب نہیں کرنا چاہیے اس میں کیا غلط بات تھی بات تو ٹھیک ہے دیکھئے شباز شریف جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ملزم ہیں شباز شریف کے اوپر کرپشن کے سیریس الیگیشنز ہیں ان کے ملازموں کے اکاؤنٹوں سے ارب اور روپے نکلے ہیں ایک ایسا آدمی جب آرمی چیف کو اس کی تائیناتی کرے گا تو یہ متنازع ہوگا نا معاملہ بھائی ایک عام آدمی سے پوچھ نے آپ پاکستان میں جائیں کسی بھی آدمی کیا کہ مائک کریں کہ جی ایک مجرم اگر اتنی بڑی تائیناتی کریں تو کیا وہ تائیناتی اسی طرح ہوگی جس طرح ایک نارمل آدمی تائیناتی کرے تو سب کے سب آپ کو یہ کہیں گے کومن سنس کی بات ہے کہ نہیں یار نہیں مزا نہیں آرہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ اچھی بات نہیں ہے لوگ آپ کو یہی کہیں گے نا کیونکہ مجرم یا ملزم جائے نا بڑا کمزور ہوتا ہے اس کا بازو مرود سکتے ہیں اس کو آپ بلیک میل کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو تو شبا شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملزم ہے ان کا بیٹا بھی ملزم ہے عدالتوں میں انہوں نے زمانتے لی ہوئی ہیں تو زمانتوں کے اوپر ایک آدمی باہر ہے کیا وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرے گا یہ سوال اٹھتا ہے لوگ پوچھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مفرور اجتہاری ہیں مڈی لانڈرنگ کرپشن لوٹ مار نیب کے مجرم دوسری طرف آسیلی زرداری سیم سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں حالانکہ تھوڑا میاں نواز شریف صاحب کی نسبت بچے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کا بھی چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ دو لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی اہم ترین تائیناتی کی منظوری یہ دونوں لوگ نے اب عمران خان تحریک انصاف کو فوج سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے چوروں کے ٹولے سن لو کان کھول کر جتنا دیوار سے لگاؤ گے اتنا زیادہ طاقت سے لڑوں گا مجرسٹریٹ زیبا کے خلاف سخت زبان استعمال کرنا میرا مقصد نہیں تھا شہباز گل پر جو تشدد کیا گیا اس کی حالت دیکھ کر ایسا ہوا وہ عمران خان صاحب رنگ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی کرائم بھی ہوتا ہے تو ان حالات کا جاہزہ ضرور لیا جاتا ہے جن حالات کے اندر وہ بات ہوئی ہوتی ہے یا وہ جرم ہوا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو شہباز گل کے جو ویجیولز ٹل رہے تھے وہ انتہاری خوفناک تھے تو ہو سکتا ہی اس کا ردی عمل ہو لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی میرٹ پر تائیناتی کی بات کر کے کچھ غلط نہیں کیا بشاور میں جلسہ اہم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کی میرٹ پر تائیناتی کی بات کر کے کچھ غلط نہیں کیا میرٹ سے بہتری آتی ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنے اہم عوضے پر تائیناتی کا اختیار آصف زرداری اور نواز شریف جیزے بدونوان سیاستدانوں کے ہاتھ میں دے دیں گے نواز شریف نے ڈان لیکس کے دریعے ہندوستان کو بتایا کہ یہ راہیل شریف دہشت گردوں کا سردار ہے فوج سب کچھ کر رہی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ نواز شریف نے کیا نون لیک اور پی ڈی ایم والے مجھے فوج مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے فوج آزاد ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے فوج مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے ہم جو تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیری تنقید کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کے خاتمی کی وجہ مہنگائی نہیں تھی معیشت وجہ نہیں تھی بلکہ یہ اینا رو لینا چاہتے تھے اور انہوں نے حکمران اتحاد نے اپنے عرب اور روپے ماف کروا لیے ہیں سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اس وقت بھی چلائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے نا مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کبھی اجازت نہیں دی کہ وہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں کیونکہ انصاف ہوگا تو سیاست ہوگی عمران خان نے کہا کہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں ماتحت کے خلاف اگر سخت زبان استعمال کی تو اس کی وجہ تھی میں شہباز گل کو دیکھ رہا تھا اس پر تشدد کیا گیا حوالات میں بند کر کے تشدد کیا گیا ننگا کیا گیا اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ میرے خلاف بیان دے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جج کو دمگی دوں جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اوپر نہیں آئیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا تحریک انصاف کو اداروں سے لڑانے کی سازش کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے ایک سوال بھی پوچھا انہوں نے کہا وہ کون غدار تھے وہ کون تھے جنہوں نے آپ کی حکومت کو گرا دیا عوام سے انہوں نے پوچھا اس پر عوام نے بڑا رد عمل دیا بڑا شور مچایا تو یہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی زبردست آج تقریر تھی اور اس میں ایک اور چیز میں نے ایک اور چیز جو ہے وہ میں نے غور کی تو لیکن عمران خان صاحب کا سٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک اور میرے پاس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کو بار بار میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ اسی کے اوپر سارا مدہ کھڑا ہوا میں نے پرسوں کہا تھا کہ آرمی چیف کی سیلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ چاہے گا کہ اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے تو میرٹ پر سیلیکشن ہو یہ دنیا کا اصول ہے اس میں کیا غلط بات تھی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ تیار رہو جب کال دوں آپ نے نکلنا ہے اور یہ عمران خان صاحب آج کل بہت زیادہ کہنا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگوں کو ایک بڑی کال کے لیے تیار کر رہے ہیں جس وقت سلابی صورتحال کنٹرول میں آئے گی عمران خان صاحب فوراں نکلیں گے اور وہ لوگوں کو بلائیں گے اور مجھے نہیں لگتا اس مرتبہ وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت دیں گے لوگوں کو وہ کہیں گے فٹا فٹ پہنچو جتنا تم مجھے دیوار سے لگاؤگے اتنا مقابلہ کروں گا عمران خان صاحب نے کہا فوج بھی میری ملک بھی میرا عمران خان نے نواز شریف فضل امان اور مریم نواز کے جو فوج مقالب بیانات ہیں وہ سارے چلا دیئے یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا آج یہ کام انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے کیا ہے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے جتنے جملے جتنی باتیں پاکستان کی افواج کے خلاف بول رکھی تھی عمران خان صاحب نے ان کی مین مین چیزیں بہت ساری نکال کے آج پبلک کو سنوا دیں کہ یہ سن لو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں آتا لیکن عمران خان صاحب نے پھر جسٹیفائی کیا کہ جو میں نے کہا ہے میں نے تو یہ کہا تھا تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے لیکن لوگ جو کمپیریزن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بات باقی سب نے کی ایک سو پینٹیس کی سپیڈ پہ ان کے اوپر کوئی رد عمل اس لیول کا نہیں آیا اور جو بات عمران خان نے کی ایک سو بیس کی سپیڈ پہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ فٹا فٹ چلانونا شروع ہو گیا اور بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے تو یہ اس کو لوگ ایک زیادتی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں یہ لوگوں کا رد عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہے جو میرے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا میں کبھی ان کو قبول نہیں کروں گا میں کبھی ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا پیشاور آپ سب نے تیار ہونا ہے جب میں کال دوں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ہوں آپ کا کپتان آپ میری ٹیم ہو یہ ورلڈ کپ ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیتنا ہے یہ ہے جی عمران خان صاحب کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں اور وہ خاصے جارہانہ نظر آئے انہوں نے تمام لوگوں کی تقاریر چلائیں تمام لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے سنوائے ان سب کے جھوٹ عمران خان صاحب نے پکڑے ان سب کو عمران خان صاحب نے ایکسپوز کیا اور یہی رجیم چینج آپریشن والے نہیں چاہتے رجیم چینج آپریشن والے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھیں اور پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیں اور ابھی امپورٹڈ سرکار کو کم سے کم ایک سال پورا کرنے دیں جب امپورٹڈ سرکار ایک سال پورا کر دے تو تب تک رجیم چینج والے ایک ایسا محول بنائیں کہ دوبارہ سے امپورٹڈ سرکار کو ایک اور ایکسٹینشن مرے اور پانچ سال کے لیے ان کو دوبارہ حکومت بنا کر دی جائے لیکن لوگ نہیں مان رہے نا پبلک نہیں مان رہی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں جہاں الیکشن ہوتا ہے عمران خان جہاں جلسہ ہوتا ہے عمران خان وہ جہاں جاتا ہے وہاں سے جلسہ شروع ہو جاتا ہے وہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ریلی شروع ہو جاتی ہے ایک چھوٹی بھی خبر آتی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے پورا پاکستان سڑکوں پہ آ جاتا ہے لوگ نہیں مان رہے لوگ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ پشاور جلسہ گاہ کے اگر آپ مناظر دیکھیں تو تباہی پھر گئی ہے اور جہاں پہ کچھ تھوڑا بہت کہیں پہ بھی کچھ نظر آ رہا تھا مثال کے دور پہ ایک چھوٹا سا حصہ چل پایا اگر یوٹیوب پہ تو آپ کو میں آج بول نیوز کا اور ایئر وائی کا فرق بتا دیتا ہوں اس وقت ایئر وائی کو چھے ہزار لوگ دیکھ رہے تھے اور بول نیوز کو ستر ہزار لوگ دیکھ رہے تھے یہ ایئر وائی نے اپنی حالت کر لی ہے کہاں ستر ہزار کہاں چھے ہزار دو دن کے اندر ایئر وائی نے اپنی یہ حالت کی ہے بارل یہ اب حالات ہیں مشکلات ہیں چینلز بند ہو رہے ہیں سختیہ ہو رہی ہیں شاید ایئر وائی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اور اس نے سرنڈر کر دیا ہے لیکن کم سے کم وہ یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی ایک امید جگائی ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے وہ سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کے بعد بول ٹی وی کی ایک آپشن ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے بول سے بھی آنے والے وقت میں سرنڈر کروا دیا جائے ناظرین فاشیتم کی انتہا یہ ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو گندہ کیا جا رہا ہے اور یہ امپورٹیڈ سرکار اور اس کے سہولتکار کروا رہے ہیں اب نیٹ بلوکس نے بقاعدہ اس کے اوپر اپنا ڈیٹا جاری کر دیا اور کنفرمیشن دے دی ہے کہ کنفرمڈ میٹرکس کاربوریٹ ریپورٹس آف ای نیو دسٹرپشن تو یوٹیوب ان پاکستان دا انسیڈنٹ کمز ایز فارمر پرائیم نیسٹر ایمیران خان اپیرد آن سکرین تو لائیو سٹریم ایسپیچ آن دا پلیٹفورم فالوینگ اپیٹرن ابزرڈ ان اگست پشاور جلسہ اگست میں بھی پشاور کا ایک جلسہ ہوا تھا اس کے اندر بھی ہوا تھا انہوں نے کہا اسی پیٹرن کے اوپر ابھی دوبارہ جو ہے وہ یوٹیوب کو بند کر دیا گیا ہے نیچے نیٹ بلوکس والوں نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے میٹرکس کاربوریٹ ریپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ زیرو پرسن سٹریم ہو رہی تھی ویب سائٹ بلکل ڈاؤن کر دی گئی تھی تو یہ کیا انہوں نے یوٹیوب کے ساتھ اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ